اسلام علیکم کو لائسیز ہے ہمارا کیا کام ہوگا ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے بریک ڈاؤن کرنا ہے توڑنا ہے اور کس کو توڑنا ہے گلوکوز کو جب تک نہ بن جائے کیا نہ بن جائے میرے بچے اس کا نام ہے جب تک پائروک ایسیڈ نہ بن جائے اب اس کو توڑنا کیسے یہ ٹوڑتا کیسے بیٹا یہ ٹوڑ جاتا ہے in the presence یا مجود ہے یا میرے بچے غیر مجود ہے absence یا presence of oxygen تو oxygen کی مجودگی اور غیر مجودگی میں گلوکوز کو توڑنا اور بنانا کیا چیز بنانا پائروک ایسیڈ کو بنانا بیٹا اس پروسیس کو نام دیتے ہیں they are called glycolysis اب جو glycolysis ہیں یہ آپ کو نظر آتا ہے سائٹو پلاسن کے اندر مطلب کہ یہ ٹیکس پلیس ہوتا ہے یہ چلتا ہے یہ کہاں پہ چلتا ہے یہ ٹیکس پلیس ہوتا ہے within the cytoplasm of cell مطلب جو cytoplasm of cell ہے cytoplasm of cell cell کا جو cytoplasm ہے اس cytoplasm میں جو پروسیس آپ کو نظر آتا ہے وہ glycolysis ہے اب glycolysis کو اگر آپ نے چلانا ہے تو کچھ آپ کو essential material چاہیے جس کی مجودگی میں چلتا ہے essential material چاہیے اور اس material کے بغیر کبھی بھی یہ process نہیں چل سکتا جیسے مثال کے طور پر اس کو چلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے inorganic phosphate چاہیے inorganic phosphate چاہیے اس کو چلانے کے لیے اس کو چلانے کے لیے آپ کو چاہیے کیا چاہیے میرے بچے آپ کو enzymes چاہیے اور enzymes کے ساتھ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ATP کے بھی ضرورت پڑے گی اور even کے even nad کی بھی ضرورت پڑے گی اور ان سب چیزوں سے ملا کر ہمیں ایک process کو چلائیں گے جس کا نام کے glycolysis ہے اگر میں اس کا ایک simple سا reaction لکھتا ہوں simple سا reaction whole reaction اس میں میرے بچے ایک ہی کام ہے glucose کو ہم نے توڑنا ہے اور glucose کو توڑ کے ہم نے بنا دینا ہے جس کا نام کے pyrovic acid کو بنا دینا ہے تو اسی دوران دو energy بنتی ہے دو molecule بنتی ہیں energy کی اور اس کا نام ہے nadhk2 اس کی formation ہوگی تو پہلی جو energy میں نے بنایا اس کا نام کے nadhk2 اس نے بننا ہے glycolysis کے دوران اور اسی دوران جب glucose ٹوٹے گا تو کیا بنے گا pyrovic acid pyrovic acid کا فارمولا C3 H4 O3 ہے اور اسی کے ساتھ دوسری energy بنتی ہے اس کا نام ہے ATP یہ بھی energy کی formation ہوگی یہاں پر یہ ایک whole reaction ہے یہ جو میں نے بنایا ہے یہ ایک مکمل reaction ہے جس کے اندھر میں نے بتایا ہے کہ pyrovic acid نے بننا ہے پھئی pyrovic acid نے بننا ہے یہ complete reaction ہے جو کہ میں نے glycolysis کا بنائے اب یہ complete reaction ہے بسیس کے دس steps ہیں اور ان دس steps کو ہم نے دو phases کے اندھر divide کیا ہوگا ہے two phases کے اندھر divide کر دیے اس پورے glycolysis کو ہم نے دو phases کے اندھر divide کر دیے جو پہلا phase ہے اس کو کہتے ہیں preparatory phase preparatory phase ٹھیک ہے اور اسی کے بعد جو اگلا phase ہے اس کو کہتے ہیں پورے process کو پورے glycolysis کو دو phases میں divide کر دیا ایک کو نام دے دیا preparatory phase اور دوسرا phase ہے دیار called oxidative phase دو phase ہے اور دونوں phase میں پورا glycolysis ہوگا preparatory phase میں یہ total steps ہیں total steps total steps اس کے بیٹا دیکھے جائیں total steps ہے میرے پچے اس کے 5 پانچ یہاں پہ پانچ steps پڑھنے ہے 5 steps ہیں اور اس کے total steps دیکھے جائیں oxidative کے جن steps کے مکمل ہوگا وہ بھی بیٹا کتنے 5 ہے total glycolysis کتنے steps ہوگے 10 ہیں 5 اور 5 کتنے ہوگے بیٹا 10 steps آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ 5 preparatory کے اور 5 oxidative phase کے ہے اب جو preparatory phase ہے اس کو کہتے ہیں investment phase یہ investment phase ہے جہاں پہ ATP small ہوگی جہاں پہ use ہوگی وہ preparatory phase investment phase جہاں پہ ATP جہاں پہ ATP small ہوگی تو کتنی ATP small ہوگی تو بیٹا یہاں پہ loss ہوتا ہے loss of کتنی ATP میرے وچے 2 ATP 2 ATP یہاں پہ loss ہوگا اور یہاں پہ کتنی ATP بنتی ہے gain of 4 ATP یہاں پہ 4 ATP کی synthesis ہوتی ہے یہاں پہ 4 ATP بنتی ہیں مطلب investment یہاں پہ بن رہی ہے pay office یہاں پہ کتنی small ہوگی 2 ATP اور یہاں پہ کتنی ہوگی 4 ATP ملے گی اب میرے بجے pre-pretty phase جب end ہوگا تو end میں کیا بچے گا اس کے end product کیا ہے glucose کو تو تو توڑنے کے دوران جب end product کیا ہوگا pre-pretty acetone glucose کو جب توڑیں گے تو توڑتے توڑتے جب pre-pretty phase end ہوگا تو اس کے end میں کیا بچے گیا ڈائی ہیٹ اکسی acetone اور ایک بچے گا glycer aldehyde 3 phosphate glycer aldehyde 3 phosphate یہ میرے بچے دو آخری product ہیں اس phase کے اور جب oxidative phase end ہوگا پاس شپ کے بات اس کا end product کیا ہوگا اس کا end product ہوگا جو last نے بچے گا بچے گا دو pyrovic acid کے molecule two pyrovic acid یہ بچیں گے تو یہ end product ہے oxidative phase اور یہ دو بڑے پری pretty phase اور جو کہ آگلا phase oxidative phase ہمارے پاس ہے یہ glucose کے 6 carbon ہیں اور اس 6 carbon کے ساتھ میرے بچے attach ہو جاتا phosphate اور کتنے نمبر پر چھٹے نمبر پر اس کا پورا نام کیا ہوگا اس کا نام ہوگا glucose 6 phosphate کیا نام ہوگا glucose 6 phosphate اس کو کہیں اور enzyme جو یہاں پہ use ہوگا وہ آپ کو پتہ اس topic ہمارے قطاب میں mention نہیں یہ تو یہاں پہ نہیں میرا ایک lecture md cat والا انzائم کا نام بھی ذکر کیا ہوگا آپ جا کے وہ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ انzائم کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہماری book میں انzائم کا نام نہیں ہے تو جو اگر انzائم کے نام دیکھنے تو md cat کے لیک ہیں تو ایک ایسا انzائم آتا جو اس کو fructose میں change کر دیتا ہے glucose کے پاس aldehyde ہوتا ہے اور ketone ہوتا صرف functional group کو change کرتا ہے تو glucose convert ہو جاتے بیٹا fructose کے اندر مرح fructose کی کیا پیچان ہے بیٹا وہ ہی پیچان جو glucose کی ہے اس کے پاس میرے بچے چھ کار بن ہے آپ کو پتا یہاں پہ میں نے phosphate لگا کے رکھا تھا پہلے کا جو کہاں پہ لگا تھا چھٹے نمبر پر اس لئے position بتائی 6 phosphate اب اس کا نام کیا ہوگا fructose بن گیا مر phosphate چھٹے نمبر پہ لگا اپنے یارت six phosphate جو کی fructose ہے یہ again ایک ATP کو اسمال کرے گا جب again ATP کو اسمال کرے گا تو میرے بچے آپ نے یار رکھنا ATP کو اسمال کرنے سے ایک phosphate اور ایڈ ہو جائے گا جب ایک phosphate اور آ گیا تو ایک لگا تھا چھٹے نمبر پر اور اب جون سے ایک لگ پہلے نمبر پر اب نام کیا ہوگا اس کا آپ کو پتا ہے fructose تو ہے مگر اب fructose کے ساتھ دو phosphate تو ہم کیا کہیں 1 ایک پہلے نمبر پر 6 ایک چھٹے نمبر پر دو ہے نا دو فرuctose تو ہم کہیں گے 20 دو کے لئے 20 آگے لگا دیں phosphate تو پہلے ہم نے بتا پوزیشن پوزیشن کیا 1 6 bisphosphate نام ہے اس کا جو ATP کو یوز کرنے کے بعد بن گئے اس ہی کے بعد یہ اپنے آپ کو سینٹر سے توڑ دیتا ہے جب سینٹر سے توڑ دیتا تو توڑنے کے بعد میرے بچے دو مولیکل بنتے ہیں تین تین سینٹر وہ لگا تیسرے نمبر پر اس کا جو فوسفیٹ لگا پہلے نمبر پر اب یہ جو بنے اس کا نام کیا ہے اس کو نام دیتے ہیں کہ جو تین کاربن والا جہاں پہلے نمبر پہ اس کو کہتے ہیں ڈائی ہیٹروکسی ایسی ٹون یہ جو بنا ہے اس کا نام ڈائی ہیڈروکسی ایسی ٹون کا نام دیا جاتے ہے اور اس کا نام ہے گلیسر الڈی ہیڈ ٹھری فوسفیٹ ٹھیک ہوگے بڑھا ٹھری فوسفیٹ اس کو کہا جاتے ہے اب یہاں پہ بہت ایمپورٹن چیز جو میں بتانے لگا وہ غور سے سنیے گا میں نے ایٹی پی کتنی سمال کی ہے ایک دو ایٹی پی سمال کی ہیں ٹوٹل اس فیز کے کتنے سیپ ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ سیپ ہے دو ایٹی پی سمال ہوئی ہے ایسے فیز کو میں نے نام دیا تھا دیار کال پریپریٹی فیز دیکھیں میں نے پانچ سیپ پورے بنا دیا آپ دے سیتھیں گلیسر ldr3 phosfade بنا ہوئے اور میرے بچے ڈائی ہیڈ ایٹوکسی ایسی ٹون بنا اینڈ پروڈکٹ یہ آگیا دو ایٹی پی کو اسمال کیا پانچ سٹیپ آپ کے پاس رکھی ہیں اور اس فیز کو نام دی دیا پریپریٹری فیز ہے پریپریٹری وہ بیٹا چھوڑا ہے ڈائی ہیڈ ایٹوکسی ایسی ٹون ہم اس کو یہاں پہ دوبارہ لکھیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پہ دوبارہ لکھ رہا اور یہاں پہ چھوڑا گلیسر ldr3 phosfade گلیسر ldr3 phosfade ٹھیک ہے کیا پیچانتی دونوں کی اس کے پاس پاس کتنے کاربن تین کاربن تھے اس کا phosfade پہ 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 میں start کرنے لگا جس کا نام oxidative phase میں آگے لے جانے لگا ہوں ڈائی 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 ہو جاتی ڈائی 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 ہے ایک ان آرگینک فوسفیٹ ایک ان آرگینک فوسفیٹ پہلا پوائنٹ ہائیڈوجن نکلا ہائیڈوجن نکلا تو آپ کو پتہ ہائیڈوجن کا نکل اوکسیڈیشن ہے اور ہمارے ٹوپک کا نام کیا ہے آکسیڈیٹی فیس تو بیٹا ہائیڈوجن کو نکالا یہ آکسیڈیشن فیس سٹارٹ ہو جو ہے یہ آکسیڈیٹی فیس جہاں پہ ہائیڈوجن ریمو 나�í ہوتا ہے فوسفیڈ کو لیا فوسفیڈ کو لیا یہ بھی فوسفیڈ گیا یہ بھی فوسفیڈ گیا دونوں کی کمپوزیشن ایسے چینج ہوئی کہ دونوں کے مولیکیول کی جو کمپوزیشن وہ سیم آگے اور آگے سیم مولیکیول کی دونوں کی فورمیشن ہو گئی جیسے مثال کے تو کتنے کاربن ہے بیٹا تین کاربن ادھر بھی کتنے کاربن ہے بیٹا تین کاربن ہے یہاں پہ پہلے فوسفیڈ کہا پہ لگا تھا پہلے نمبر یہاں پہ کہاں پہ لگا ہے تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک فوسفیٹ آیا یہ لگیا ہے تیسرے پہ یہاں پہ آیا یہ کہاں پہ لگیا ہے پہلے پر تو یہ پہلے تیسرے پہ لگا ہے ادھر بھی پہلے تیسرے پہ لگا ہے دونوں کی کمپوزیشن سیم ہو چکی ہے اب دونوں کا نام کیا ہوگا دونوں کا نام ہے 1 3 پہلے نمبر پہ لگا ہے دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ لگا ہے کتنے لگیں دو بس فوسفو گلیسریٹ اس کا نام یہ ہے ادھر ہے پہلے پہ لگا دوسرے پہ لگا تیسے پہ لگا ون تھری بس فوسفو گلیسریٹ یہ میرے بچے اب آگے یا رکھنا سیم تو سیم چیزیں آگے چلنے ہیں سیم تو سیم کوئی چیز نہیں ہوگی سیم تو سیم آگے چلنے ہیں یہاں پہ کیا بن گیا ہے ون تھری بس فوسفو گلیسریٹ یہاں پہ کیا بن گیا ہے ون تھری بس فوسفو گلیسریٹ بنا دیا ہے کیسے بنایا ہے اوکسیڈیشی پروسس سے اور ایک فوسفیٹ انٹر کر کے اوکسیڈیشی پروسس سے اور ایک فوسفیٹ انٹر کر کے یہ پہلا سٹیپ آپ کا ہو چکا ہے پہلا سٹیپ اگلا سٹیپ کیا ہے میرے بچے یہاں سے فوسفیٹ نکلتے ہیں فوسفیڈ نکلتا ہے اور فوسفیڈ کون پکڑے گا ADP پکڑے گا اور کنورٹ ہو جائے گا ATP کے اندر یہاں سے فوسفیڈ نکلتا ہے ADP پکڑے گا اور بن جائے گی ATP انرجی بن جائے گی ٹھیک ہو گیا اور کہاں سے نکلے گا پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں تین کاربن کاربن کی تدہ اتنی ہے اس کو میں چاہیے نہیں کر رہا اور یہاں پہ تیسے نمبر پر فوسفیڈ لگا پہلے نمبر پر نکل گیا یہ نمبر پر نکل گیا تو نام کیا ہوگا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے نام کیسے لکھتے ہیں تیسے نمبر پر لگا تو نام ہوگا 3-4-4 اب آپ اس کو بس نہیں کہہ سکتے 3-4-4 گلیسیریٹ کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا 3-4-4 گلیسیریٹ کہتے ہیں ٹھیک ہوگے بڑا تو یہاں پر ہم نے فوسفیڈ نکالا پہلے نمبر پر تیسے نمبر پر لگا تو کیا نام ہوگا 3-4-5 اس کا نام کیا ہوگا 3-4-5 گلیسیریٹ ہوگا اب میرے بچے ہوگا کیا یہاں سے میرے بچے ہم نے کیا کہنا ووٹر کو نکالنا ہے مر ووٹر نکالنا ہے یہاں تیسے لکھر پر نکالنا ہے یہاں سے ایسٹو کو نکالنا ہے مر کیسے نکالنا ہے یہاں فوسفیڈ لگا ہے فوسفیڈ کی پوزیشن کو چینج کرنا ہے لگا دے گا فوسریٹ کو دوسرے نمبر پہ لگا دے گا تو نام تو وہی ہے نا نام تو چین اینا ہوگا نام کیا ہے اب پہلے تھری تھا اب ٹو کہہ دینا ہے ٹو فوسفوگلیسیریٹ لو کان کان ہوتا ہے مطلب کہ ایئر ایئر ہوتا ہے اور وہ بلا سجا ہو یا پلا کھبا ہے کبھا کھبا ہے یا پلا سجا کان کان نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹو فوسفوگلیسیریٹ اندھا کی نام ہوگا ٹو فوسفوگلیسیریٹ اب میرے بچے آپ دیکھ ساتے ہیں کہ یہاں پر میں نے اس کی پوزیشن کو چینج کیا نام چینج ہو گیا اب کیا ہو گیا بڑا دونوں سے ووٹر کا مولیکل ریلیز ہوگا پانی کو نکالا جائے گا پانی کو ریموف کے رہے ایس ٹو او نکلا یہاں سے ایس ٹو او نکلا جب پانی نکلتا ہے تو میرے بچے یاد رکھنا کاربن کی تعداد اتنی ہی ہے کاربن کی تعداد چینج نہیں ہوئی بیٹا یہاں سے میں نے ووٹر نکالا ہے نہ کہ کاربن نکالا ہے تو بیٹا اب اس کا نام کیا ہے یاد رکھنا ووٹر کو نکالنے کے بعد اس کا نام ہے ٹو فوسفو میں اب قریب قریب پہنچ چکا ہوں فوسفو انول پائروویٹ اس کا بھی کہنا ہم ہے ٹو فوسفو سیم چیز ہے نا دونوں انول پائروویٹ ٹھیک ہوگی بیٹا یہ بن چکا ہے اب میرے بچے کیا ہوگا آپ کو پتہ یہ فوسفیڈ لگا تو ہمیں فوسفیڈ نہیں چاہیے جیسے میں نے گلائکولائسز کا ریاکشن کروایا تھا تو آپ کو پتہ ہمیں فوسفیڈ نہیں ہے پائروویٹ کیسیل کے اندر فوسفیڈ نہیں ہے تو اس کو بھی نکالنا ہے اب ایک سیپ رہ گیا اس کو نکالتے ہیں اب کیا ہوگا یہاں سے بھی فوسفیڈ نکالاں گے یہاں سے فوسفیڈ نکالاں گے تو فوسفیڈ کون پکڑے گا بیٹا اے ڈیپی تو اے ڈیپی کس میں کنورٹ ہو جگا اے ٹی پی کے اندر اے ڈیپی پکڑے گا کس میں کنورٹ ہو جگا اے ٹی پی کے اندر کنورٹ ہو جگا تو بیٹا کیا بنے گا لاز میں بیٹا دو چیزے بنے گی اے کے نام ہے پائروویٹ ایسیڈ اور لازمی تو آپ پہ دوں آپ کو پتہ ہم bloque یہاں بھی کیا بنے گا بیٹا pyrovical acid بنے گا تو کتنے molecule بنے گا بیٹا دو molecule اور اس process کو نام دیتے ہیں اس phase کو نام دیتے ہیں oxidative phase پہلے ہم دیکھتے ہیں ATP کتنے بنی ہیں دیکھیں ذرا پہلا step دوسرا step تیسرا step چوتا step پانچہ step پانچ step ہے اگلا point ATP کتنے بنی ہیں ایک دو تین چار اب ذرا سا گھور کر کے دیکھے گا oxidative phase total step پانچ پے او فیس کا آگیا کیونکہ چار ایٹی بھی بنی ہیں اور end product کیا تھا pyrovic acid چار ایٹی بھی بنائی ہیں پانچ step سے آخر میں دو pyrovic acid بنے اس phase کا نام کیا ہو گیا oxidative phase ہے اور دونوں کو ملایا ہے تو بڑا کونسا phase بن گیا پورا دس step والا گلیکولیس اور کی بات اللہ پیس